اسلام علیکم سٹوڈن سٹوڈن آج ہم فیلڈ اکسٹنشن کے ایم سی کیوڈ ڈسکس کریں گے یہ ہمارا تھرڈ لیکچر ہے فیلڈ اکسٹنشن کے جو ہمارے ایم سی کیوڈ سیری چار رہی ہے اس کا ہمارا تھرڈ لیکچر ہے تو اس کے اندر آج ہم دیکھتے ہیں اس کے جو ایم سی کیوڈ ہیں وہ کیا ہے سٹوڈن تو اس میں مارے فیسٹ جو ایم سی کیوڈ اس میں کیا کہا جا رہا ہے e of u is a simple extension if e of u جو ہے مارے پاس ایک simple extension ہوگی اگر u is a primitive element ہو of that extension یعنی اس کا جو right option آئے گا c ہوگا c simple extension e of u ایک simple extension ہوگی اگر u جو primitive element ہو that extension primitive element کیا ہوتا ہے اس کو ہم details سے discuss کر چکے ہیں جو ہمارا lecture series تھے اس کے اندر ہم نے اس کو topic wise وہاں پر اس کو ہمیں details سے discuss کیا اس کی ہم نے example کو بھی discuss کیا ہے تو آپ کو اگر اس کے بارے میں کوئی problem کوئی question ہے تو آپ کو lecture جا کر watch کریں تاکہ آپ کو یہ چیز اچھی چیزی کے ساتھ understand ہو سکیں اس کے بعد next ہمارے پاس ہے next ہمارے پاس کہے let a is equal to cube root of 3 plus i what is the degree of a of u q of a اس کی degree کیا ہوگی degree ہم کیسے find کرتے ہیں کہ ہم میں کوئی بھی element دیا جاتا ہے کہ ہم اس کو تب تک simplify کرتے ہیں جب تک اس کے coefficient جو over field لے رہے ہوتے ہیں اس میں سے نہیں آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو field ہے وہ q ہے تو ہم اس کو تب تک simplify کریں گے جب تک اس کے coefficient جو ہیں وہ q میں سے نہیں آئیں گے تو اس کو ہم جب simplify کریں گے جو جب ہم simplify کریں گے تو اس سے ہمیں جو minimal polynomial ملے گا اس کی degree کیا ہوگی وہ ہمارے پاس 6 ہوگی ٹھیک ہے اس کی degree کیا ہوگی 6 ہوگی جب ہم اس یہ جو ہمیں element دیا گیا ہے اس کو جب ہم simplify کریں گے تو simplify کرنے کے بعد جو ہمیں minimal polynomial ملے گا اس minimal polynomial کی جو degree ہوگی وہ کیا ہوگی 6 ہوگی student کیونکہ اس کے coefficient کہاں سے آئیں گے q میں سے آئیں گے اس کے بعد ہمارے پاس next ہے u is a simple zero of f of x اب یہاں پر ہمارے پاس simple zero کیا ہوتا ہے یا simple root کیا ہوتا ہے یعنی ایسا root جو repeat نہ ہو اسے ہم simple root کا نام دیتے ہیں یعنی ایسا root جو repeat نہ ہو رہا ہو وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس simple root ہوتا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس u is a simple zero of f of x اگر ہمارے پاس اس کا جو right option ہے گا اگر x minus u divide f of x and x minus u square does not divide f of x اس کا جو right option ہے وہ کیا ہے گا d ہے گا کہ ہمارے پاس simple root کیا ہوتا ہے ایسا root جو repeat نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے simple root ہوتا ہے تو اس کو اگر ہم mathematical لکھیں گے تو یہ x minus u جو ہے وہ تو function کو divide کرے x minus یعنی x minus u یہ کیا کرے function کو divide کرے f of x کو divide کرے but but f of اس کا square جو ہے x minus u کا square does not divide f of x یعنی x minus u function کو divide کرے لیکن x minus u کا square جو ہے وہ function کو divide نہ کرے تو then یہ ہمارے پاس u جو ہوگا وہ کیا ہوگا simple root ہوگا یا پھر simple zero ہوگا اس کے بعد ہمارے polynomial ہمیں جو polynomial دیا گیا ہے polynomial کے f of x is equal to x square minus 2 belong to q of x is spilled inside اب ہمارے پاس spilting field کیا ہوتی ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا جب ڈسکس کیا تھا جب ڈسکس کیا تھے field extension کے تو وہاں پر اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ spilting field کیا ہوتی ہے spilting field is the smallest field extension that contain the roots یعنی کہ ہمارے پاس spilting field ایک smallest field ہوتی ہے جو roots کو جو polynomial ہوتا ہے اس کے roots کو contain کر رہی ہو اب ہمیں جو polynomial دیا گیا ہے polynomial ہمارے پاس کیا ہے x square minus 2 جب ہم اس کے roots find کریں گے تو x square یہ آ جائے گا یہاں سے x is equal to plus minus under root 2 اس کے root کیا آ جائیں گے plus minus 2 اب ہمارے پاس جو spilting field ہے گی وہ کیا ہے گی کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے پاس اس کے ساتھ plus minus 1 بھی اس کے root ہیں یہ بھی اس کے root ہیں یہاں سے ملے گی وہ کیا ہے گی وہ ہمارے پاس ہے گی q اس کے ساتھ ہم یہ root لیکھیں گے under root 2 plus 1 یہ ہمارے پاس اس کی کیا ہے گی spilting field آ جائے گی یہاں سے تو اس کا جو right option ہے گا وہ ہمارے پاس سی آئے گا سپلٹن فیلڈ is the smallest فیلڈ extension that contain the roots جو پلنومیل دیا گیا ہو اس پلنومیل کے roots بھی contain کر رہے ہو اور کیوں ہمارے پاس ایک smallest فیلڈ ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے the پلنومیل پلنومیل میں دیا گیا x cube minus 7 belong to q of x is spilt inside اب اس کے جو ہمیں نیچے option دیئے گئے ہیں اس کے سب سے پہلے تو ہم اس کے جو root ہیں وہ find کرتے ہیں roots ہمارے پاس کیا آیا جائیں گے x cube minus 7 is equal to 0 تو یہاں سے ہمارے پاس جو roots آئیں گے x is equal to cube root of 7 یہ آیا جائیں گے roots اب ہم ابھی ہم نے definition میں کیا کہا ہے سپیلٹنگ فیلڈ کیا ہوتی ہے smallest field extension ہوتی ہے جو کہ roots کو contain کر رہی ہوتی ہے اب یہاں پر اس کی کیا آیا جائیں گے جب ہم سپیلٹنگ فیلڈ فائنڈ کریں q کیونکہ q ہمارے پاس ایک smallest field ہے اور اس کے ساتھ جو roots آئیں گے وہ کیا ہیں ہمارے پاس cube root of 7 یہ آ جائیں گے تو اس کا جو right option آئے گا وہ کیا آئے گا b آئے جائیں گا اس کا right option کیا آئے گا b آئے گا q of cube root of 7 اس کے بعد next ہمارے پاس کیا ہے next mcq's the polynomial f of x is equal to x square plus 2 belong to q of x is spilt inside اب پھر ہم اس کے کیا کریں گے جو میں polynomial دیا گے اس کے کیا فائنڈ کریں گے roots فائنڈ کریں گے یعنی x square minus plus 2 is equal to 0 جہاں سے ہمارے پاس roots کیا آ جائیں گے x is equal to plus minus under root 2 i آ جائے گا اس کے ساتھ i b آئے گا q of under root 2 i یہ کیا آئے گا اس کی spilt in field ہوگا اس کی کیا آ جائے گی spilt in field آ جائے گی یعنی اس کا جو right option آئے گا kب بھی آئے گا اس کے بعد next ہمارے پاس کیا ہے if h belong to r then q of h belong to اگر h r سے belong کر رہا ہے اگر h r سے belong کر رہا ہے تو then q of h کس سے belong کرے گا r سے belong کرے گا کیونکہ root q is extension field of q کیا ہے ہمارے پاس ایک extension field q ہمارے پاس ایک smallest field ہے extension q ہمارے پاس کیا ہے ایک smallest field ہے اب یہ q کیا ہے extension ہے کس کی z کی z تو ہمارے پاس field نہیں ہے اس کے بعد r c none ڈی اب q کیا ہے ہمارے پاس ایک سب سے چھوٹی field ہے یعنی q جو ہے یہاں سے q subset ہے کس کا r اور r ہے ہمارے پاس c کا یعنی q ہمارے پاس smallest field ہے تو یہ نہ تو یہ r کی extension ہو سکتی نہ تو یہ c کی ہو ہمارے پاس field ہے نہیں تو اس کا مطلب ہے اس کا جو right option آئے گا اس کا right option آئے گا اس کا right option آئے گا none of these یعنی کہ اس میں سے کوئی option اس کا true نہیں ہے none of these اس کے بعد ہمارے پاس next mc کی جو ہے x square minus m1 is irreducible in what field اب ہمیں polynomial دیا گیا x square minus 7 is irreducible in what field یعنی کس field کے اندر یہ کیا ہے irreducible ہے اب دیکھیں ہم جب ہم ہم اس کو simplify کریں گے تو یہاں سے ہمارے پاس کیا جائے گا x square x minus under root 7 x plus under root 7